اسلام علیکم یہ بہت زیادہ کھانسی ہو رہی ہے تو میں نے کہا چلے یہ ریسپی آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہوں تو یہ لیکوڈ سا بنے گا یہ میں نے دیسی گھی لیا ہے تقریباً ایک کھانے کا چمچ میں نے یہ بھر کے لیا ہے دیسی گھی تو ابھی چولہ جلاتے ہیں اور بسم اللہ کر کے یہ بنانا شروع کرتے ہیں پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ انگید اس کے انگید جیسے بتاتی رہوں گی تو آپ لوگ جائے نوٹ کرتے رہنا اس میں آپ لوگوں نے دیسی گھی لینا کوشش کی جائے گا کہ اس میں دیسی گھی لیا اس اس کو اسلی گھی بھی بولتے ہیں دیسی گھر کا گھی بھی بولتے ہیں یہ لیے گا آپ لوگ اور اس کی خوشبو تو لوگوں کو پسند نہیں آتی لیکن سہت کے لیے نا انسان کو یہ سمجھ کے بندہ کھا لیتا ہے کہ دبائی کھا رہے ہیں یہ گھی ہمارا گرم ہو گیا اب اس میں میں ڈالوں گی دو کھانے کے چمچ آٹا اس میں یہ یہ ٹی سپون ہے تو یہ ڈالیں گے ہم لوگ اس کے اندر چار دو کھانے کے چمچ جتنا ہم دالنا ہے چکی کا آٹا یہ چکی کا آٹا یہ چھنا ہوا یہ میں نے چار تی سپون اس میں ڈال دی ہے یہ چکی کا آٹا اس کو ہم لوگ کھونیں گے یعنی دو کھانے کے چمچ جتنا آٹا اور ایک کھانے کا چمچ میں نے اس میں دیسی گھی کا ڈال رہے ہیں اس کو ہلکا ہلکا سا جب خوشبو آنے لگ جائے گی اس کی تو پھر اس میں باقی چیزیں ڈال دی ہوں یہ کھانسی کے لیے نزلے کے لیے اچھے بچوں کو بھی چھوٹے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں میٹھا ہوتا ہے تو مجھے تو جب اس کو بہت کھانسی ہو رہی ہے میں نے کہا چلیں آپ لوگ ایک سارا ایک سوشیں ہوتے ہیں آپ اس کے اندر میں دو چھوٹی الائچیاں بھی ڈالوں گی دو ڈالنے ہی کم سے کم اس میں چھوٹی الائچی اس کے ساتھ ہی یہ پکتی رہیں گی میں سٹارٹ میں ڈالنا بھول گئی تھی آپ لوگ نے جب گھی ڈالیں گے اس وقت ڈالیں گے چھوٹی الائچی میں تھوڑا بھول گئی تھی جہن سے نکل گیا تھا میرے تو آپ اس ٹائم پہ ڈالیں گے جب گھی ڈالیں گے گی ڈالیں گے تو اس ٹائم پہ چھوٹی الائچی ڈالیں گے تو اس سے ذرا اور اچھی کچھ بہائے گی یہ تب یہ صحیح نہیں ہے تو میرا دماغ کام ہی نہیں کر رہا ہے سر میں بہت دارد ہو رہا ہے خاسی کی وجہ سے اور نزلے کی وجہ سے اس اس کھوٹی آج پہ بھونیں گے یہ دیکھیں آٹا میرا بھون چکا ہے کلر چینج ہو گیا اس کا اب یہاں پہ میں اس کے اندر ڈالوں گی ایک کھانے کا چمچ گھڑ ڈالوں گی اور ہاف ٹی سپونس میں میں سوٹھ ڈالوں گی یہ گھر کا پیسہ ہوا ہے تو یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے ایک کھانے کا چمچ جتنا اگر یہ بچوں کے لئے بھی بہت اچھا ہے بچوں کو بزرگوں کو کسی کو بھی دے سکتے ہیں تو اس کے اندر یہ ڈالیں گے اب اس میں میں ڈالوں گی تقریباً ایک گلاس جتنا پانی ذرا سے اس کو میں ایسے ڈالوں گی شربت بھی بن جائے گا اور ہلوہ بھی بن جائے گا سب گھڑ گھڑ جو اس کے اندر جو ہے گھڑ ہے وہ سارا نرم ہو جائے گا اب اس میں میں ڈالتی ہوں پانی یہ دیکھیں میں نے اس میں ڈالوں گی یہ دیکھیں میں نے اس میں ڈالوں گی یہ سوڑا لیکوڑ لیکوڑ بنے گا کھڑا ہلوے کی طرح نہیں بنے گا تقریباً اس میں میں ایک گلاس پانی ڈال دیا اس میں دیکھیں اس کو ہلو پانی اس کے ساتھ سے اس کا گھڑ بھی پکل جائے گا سوڑ پیس کے اندر حل ہو جائے گی ذائقہ آ جائے گا سوڑ کا بھی ہاف ٹی سون میں نے ڈال دیا اس میں سوڑ بڑے گھر کا ہے یہ جیز ہوتا ہے باہر کے تو بتن کیا کیا پیسھتے ہیں ملو گا سب نیم گرم ہو گیا تو پھر اس کو میں پی دوں گی یہ بہت پیسے ماند ہیں خاصی کے لئے بہت اچھا ہے یہ دیکھیں ہمارا یہ تیار ہو گیا اس کو بائل آگے اور نہ بس اتنا ہی بائل آئے گا اس کو دو منٹ سے آرہا ہے اس کو بائل یہ دیکھیں پھر یہ پتلا ہو جائے گا گاڑا ہو جائے گا تو پھر ابھی میں کرتی ہوں بند اور اسی طرح لیکویڈ لیکویڈ پینا ہے دیکھیں یہ تیار ہو گیا ہے آنٹے کا جو ہلوہ سا شیرہ سا بنایا ہے ہم لوگوں نے تو یہ خانسی نزلہ زکان کے لیے جیسے آنکھوں سے پانی آ رہا ہو تو اس کے لیے بہت اچھا ہے میٹھا بھی چھوٹے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں اس میں اتنا زیادہ میٹھا نہیں کہا تھوڑا پھیکا پھیکا یہ کیونکہ ہم نے برابر کا تو میٹھا ڈالا نہیں آٹے کے اندر تو یہ اس طریقے سے نا بنائیے گا اگر آپ لوگوں کو فائدہ ہو آپ کو ایک بندے کو بھی فائدہ ہو جائے تو میں سمجھوں گی میری محنت جو ہے نا مجھے مل گئی ہے تو اگر آپ لوگ میری ریسیپی پسند آئے تو آپ لوگ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں تھمس اپ کریں تو تاکہ میری حصلہ افضائی ہو سکے تو اس کو بس اس طریقے سے نا یوں کر کے پینا ہے اس کو کیلکوٹ لکوٹ پینا ہے اس طریقے سے اس طریقے سے کر کے نا اس طرح تو یہ اس طرح تھوڑا گرم گرمی پینا ہے تاکہ نا حلق میں جا کے لگے اس طریقے سے اس طریقے سے پینا ہے میں ابھی پیوں گی ٹھیک ہے تو میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جہاں رکھے خوش آباد رکھے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اور مجھے بھی کسی کا محتاج نہ کرے الہی آمین سممہ آمین چلیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور میں یہ پیتی ہوں ٹھیک ہے اللہ آپ